اسلام علیکم یارز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ تعالیٰ کے مصل سے خیریت سے ہے تو یہاں بنا ہے بہتی یمی اور گرم گرم نان پکوڑا تو کیونکہ سردی ہو گئی تھی آج ہلکی بلکی سنو بھی پڑ گئی تھی تو ہم نے کہا کوئی گرمہ گرم کچھ ہو جائے تو آپ کے لئے آج ہم نے بنایا ہے نان پکوڑا آپ بھی بنایا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ مزے کا نان پکوڑا کیسے بنتا ہے ٹو کپ میں نے بیسن لیا ہے ٹو ٹی سپون جو ہے وہ میں نے دادریوی مرچ لی ہے ٹو ٹی سپون ہی نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون جو سوکا دنیا لیا ہے کرش کھو گا ہوا اور تھوڑی سی میں نے لال مرچ ایک ٹی سپون لی ہے ساتھ میں آدھا ٹی سپون حلدی ہے اور یہاں پر میرے پس نہ آدھا نہ ہے ایک ٹی سپون ایک ہی ٹی سپون زیرا ہے اور دو ٹی سپون یہاں پر سوکی مرتی ہے اور یہ ہرہ دھنیا اور آلو کٹے ہوئے باریک اور یہ جو پیاس ہیں یہ آدھا آدھا پیالی ہیں اور کچھ پانی ہے گرم میرے پاس اور تھوڑی سی گرین چلی سے کٹی ہوئی تو یہاں ہم سارے ڈرائی مسالے کو بیسن جو دو کپ ہے میرے پاس یہ نمک جیسے اس میں گیا پھر میں اس میں مرچیں اور توام سپائسز جو زیرہ یہ دیکھیں اب میں لال مرچ ڈال رہی ہوں اگر آپ سے مس ہو گیا ایک ٹی سپون لال مرچ یہ حلدی ہے یہ اس کے اندر جائے گی آپ کے لئے آپشنل ہے حلدی سے کلر اچھا آتا ہے تو اس لئے میں نے حلدی ڈالی ہے کلر بہت اچھا آئے گا تو اگر نہیں ڈالنا چاہتے آپ کی مرضی تو یہاں پر ہے یہ سوکہ دھنیا یہ تقریبا میں نے آدھا ٹی سپون ڈالا ہے میں آگے چاہوں گی تو اور ڈال لوں گی اور یہ ہے زیرہ زیرہ میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور ساتھ میں میں ڈالوں گی جو دھادری ہوئی جو سوکہ دھنیا وہ میں نے کرش کیا ہے وہ ڈالوں گی اور آخر میں میں ڈالوں گی کسوری میتھی کسوری میتھی میں نے تقریبا ایک ڈیٹی سپون ڈالی ہے اگر میں نے اور ڈالنا چاہوں گی تو میں آباد میں ڈال لوں گی ڈرائیز مسالیں ڈالنے کے بعد یہ ہمارا یہ رہ گیا تھا کرش چلی پاورڈر پیپر یہ تقریباً ٹو ٹی سپون ہے تو میں نے ڈیٹی سپون ابھی ڈالا ہے میں مکس کر لوں گی اور آدھا ٹی سپون ہمیں بیکنگ سوڈا بھی چاہیے وہ نہیں کوارٹر ٹی سپون اب یہ ہے ہری مرچیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے بیکنگ سوڈا کب ڈالنا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گی اب میں پیاس کے علاوہ یہ ہری ہرا جو دھنیا ہے اور آلو جو باریک یہ باریک باریک دیکھیں میں نے اتنے باریک آلو کٹے ہوئے آپ بھی اسی طرح باریک باریک آلو کٹ لیں گے تقریباً دو سے تین چھوٹے میڈیم پوٹیٹوز تھے اور آنینز نہیں میں نے ڈالے اس میں ابھی پیاس کیونکہ پانی چھوڑ دیتا ہے اس لیے میں پہلے ڈرائی انگریڈینٹس اور یہ ہرا دھنیا اور جو یہ آلو ہیں ان کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے کوارٹر ٹی سپون لیا ہے بیکنگ سوڈا یہ ذرا اس کو فلاف کرنے میں اور کرنچی کرنے میں ہیلپ کرے گا تو اس کو میں تمام کو مکس کر لوں گی اب میں نے لیا ہوئے ہے میرے پاس وارم وارٹر ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی اس کے اندر ایک دم تمام نہیں ڈال دینا میں پہلے تھوڑا ڈالوں گی تو خیال رہے کہ اس کا جو بیٹر ہے وہ تھکی رکھیں گے کیونکہ ابھی اس میں پیاز بھی جانے ہیں تو اس کو ہم تھک بیٹر ہی بنائیں گے اور جو بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اس میں فلاف نس آ جائے گی یہ وہ نہیں بنے گا مطلب کہ تھک سا ہو کے اور چمٹ نہیں جائے گا نان کے ساتھ یہ فلافی بنے گا اور کرنچی بنے گا تو یہ دیکھئے میں نے آہستہ آہستہ پانی اس میں ڈالا ہے تو پانی آپ ڈالتے جائیں اور اس کو اچھی طرح اگر آپ ہاتھوں سے کرنا چاہے تو تو بھی آپ کی مرضی ہے میں نے تمام کام فرک سے کیا تھا اور میں اب اس کو تمام میں نے مکس کر دیا اب ٹائم آتا ہے جی ہم اس میں ڈالیں گے جب یہ اچھی طرح بیٹر مکس ہو جائے گا تھک سا کافی ہوگا تو ہم اس میں ڈالیں گے جو کٹی بھی پیاز ہے وہ تقریبا میں نے لی تھی آدھی پیالی تو یعنی کہ دو سے تین آہ چھوٹی پیازیں جو تھی وہ میں نے باریک بریک کٹ لی تھی آپ چاپ کر لیں ہم پروسیسر میں بھی کر سکتے ہیں میں نے ایسے کٹ کے رکھے ہوئی تھی تو اینیویز تو اب ان کو میں اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لوں گی اور یہ ہمارا تھک سا بیٹر ہو جائے گا ریڈی اب میں نے لیے ہوئے ہیں نان نان آپ گھر کے بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ درمیانے تقریبا بہت چھوٹے بھی نہیں تھے پر درمیانے ساز کے نان تھے اس کے اوپر آپ نے بیٹر کو پھلانا ہے اچھی طرح آپ نے اس کو اگدم ڈبو نہیں دینا کیونکہ یہ تھک بیٹر ہے تو ایزیلی منیج نہیں ہوگا اس سے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چمچیاں فور کی مدد سے ہیں کسی چیز کی مدد سے آپ اس کو ایون ہاتھوں سے بھی پھلانا چاہیں کیونکہ ہاتھ کافی میسی ہو جائیں گے تو میں نے اس کو فور کے ساتھ اس طرح تمام سائیڈوں پہ اس کو میں نے اس کا بیٹر جو ہے وہ چپکا لیا ہے یا پھلا لیا ہے اب جب یہ سارا ایکولی لگ جائے لیکن میک شور کریں کہ آپ نان کو اس کے اوپر ہی رکھیں کہ ایکسس جو زیادہ ہو کناروں سے گر رہا ہو اس کے اوپر ہی گرے اب جو وہ نیچے والی سائیڈ ہے میں اس طرح اس کے اوپر رکھ دوں گی اور آخر میں یہ اٹھا کے میں چک کر لوں گی میں نے آئل یہاں گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا میں نے لیا ہے فرائنگ پین آپ کڑائی لے سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ آئل ضائع ہوگا اب میں نے کیئر فولی وہی نان جو میں نے رکھا ہوا تھا جب یہ اناف گرم ہو گیا تو آپ دیکھ لیں اس سے آپ کو ٹیمپریچر کا اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے پکوڑے تلتے ہیں کہ پکوڑے بہت تیز فلیم پہ نہیں ہوتے لیکن میڈیم فلیم پہ آئل اچھا گرم ہو جانا چاہیے تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں اپنا پہلا نان جو ڈال دیا ہے اور اس کو تقریباً آپ نے 45 سیکنڈ سے 1 منٹ جو ہے آپ نے ایچ سائیڈ پکانی ہے تو جب ایک سائیڈ پک چاہے تقریباً 45 سیکنڈ 1 منٹ تک تو پھر ہی آپ نے اس کو پلٹنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ بھی کرنا ہے تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں پروسس اسی طرح پھلانے کا نان کو میں نے اسی کے اوپر ہی رکھا ہے تاکہ جو ہے ادھر ادھر اس کا بیٹر نہ گرے اور اب میں نیچے بھی ایزی لی صرف میں نے آپ کو دکھانا تھا تو اس لیے میں کر رہی ہوں اب یہ ہمارا پہلا نان جو ہے وہ نکل آیا ہے اب ارام سے دیکھ لیں کہ کتنی کیرفولی بہت یہاں اتیاط کی ضرورت ہے کہ آئل نہ آپ سے گرے کوئی بچہ آپ کے پاس نہ ہو تو بہت کیرفولی آپ نے یہاں پر یہ کام کرنا ہے اور اب یہی دیکھیں کہ کہیں کہیں آ کر آپ کو سپارٹس نظر آئیں جہاں پر نہیں لگا ہوا تو آپ چمچ کیا فورٹ کی مدد سے اس کے اوپر اس کو کور کر سکتے ہیں زیادہ اوپر ڈال کے تو یہ اب ہمارا جا رہا ہے تیسرا نان تو اس کو بھی اسی طرح میں نے اندر ڈال کے اس کو کوئی کہیں سپارٹس ایسے ہیں مجھے نظر آئیں جہاں پر اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے تو میں اوپر ڈال دوں گی ایک ایک منٹ آپ اس طرح گرم کر لیں گے میں آپ کو زیادہ دکھا رہی ہوں کہ تاکہ آپ اچھی طرح پروسس کو دیکھ سکیں تو آپ بھی بنائیے کہ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا پلیز سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا بیل آئیکن کا بٹن تباہیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں تو یہ یاد رکھی کہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اپنا فیڈبیک ضرور دی دیا کے لئے اور آپ کے کامنٹس اور مجھے ملتے ہیں اور میں کوشش کرتی ہوں تمام کامنٹس کا میں جواب دوں اگر آپ کی کوئی فرمائش یا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ پلیز ضرور کیجئے تو یہ دیکھیں ہمارے تمام نان آلموسٹ ریڈی ہو گئے ہیں یہ ہمارا آخری نان ہے لگتا ہے کہ یہ آخری ہوگا بیٹر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا رہ گیا تو ہمارے کرنچی سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے بہت کرنچ ہے اور میں جب آپ کو دکھاؤں گی یہ اندر سے نرم ہوں گے اور اوپر سے کرنچی ہوں گے یہی اچھے نان پکوڑے کا راز ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے کرنچی ہوں اور اندر سے نرم ہوں تو یہاں دیکھیں ہمارا ہیپی ٹائم آ چکا ہے تو یہاں میں نے بنائی ہے گرین چٹنی رکھی ہے املی کی چٹنی رکھی ہے اور ساتھ میں میں نے سرچہ ساس ہارٹ ساس رکھی ہے کسی دن آپ کو چٹنیاں بنانا بھی سکھائیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی مزے کے نان جو ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اس کو سرف کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سرف کیا ہے دیکھیں اندر سے کتنا نرم نظر آ رہا ہے اندر سے سخت نہیں ہے اور باہر سے اس کے پٹیٹوز اور سارے آنین وغیرہ وہ بہت ہی مزے کا کرنچی فیل دے رہے ہیں اور جو سوکا دھنیا ہے انار دانا ہے اس کا ایک اپنا ہے مزار کسوری میں تھی تو آپ بھی ٹرائی کیجئے گا thank you so much for watching like my channel subscribe it share your feedback and press the bell icon again your feedback is very important I'm repeating that so آپ اپنی فیملی کے ساتھ بنائیے اکیلے کھانا چاہتے ہیں تو اکیلے بنا کے کھانے اگر آپ کا دل کرتا ہے thank you take care اللہ حافظ till next video موسیقی موسیقی